بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیلیہ سے ہوں گے اور آج ماشاءاللہ سے شابان کا چاند نظر آگیا ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور رمضان اور مبارک بھی انشاءاللہ ان قریب ہماری درمیان ہوں گے تو اس سے پہلے گھر کی یہ کہ ڈیپ کلیننگ میں کر لیتی ہوں رمضان سے پہلی کیونکہ پھر ماشاءاللہ سے روزے سب پورا گھر ہمارا پورے روزے رکھتا ہے تو پھر اتنی نا ٹائم ہوتا ہے اور پھر تھکن الگ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بس ہم نے پہلے سے ہی میں کر لیتی ہوں ساری پورے گھر کی ڈیپ کلیننگ تو ابھی یہ میں نے تھوڑا سا کلر کا کام بھی کروایا ہے سارا تو اس کی وجہ سے یہ میں نے سارا ابھی یہ آپ کو جب پھلاوا نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے تو یہاں پر پہلے سب سے پہلے ہم نے آئرہ کی کمرے کا میں نے سٹارٹ کرا دیا تھا اچھا چھتے ہیں تو نئی کروائیں کیونکہ چھتے بلکل صاف تھیں اور باقی کا نیچے کا نا بہت سیم کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا کلر تو بس یہ نیچے نیچے کئی مطلب سارے گھر کی ساری مطلب والز وغیرہ پوری ہوئی ہیں صرف چھتیں چھوڑ کے اور دخوان بھی ہر کام میں ماشاءاللہ سے ہاتھ پٹاتا ہے کوئی بھی کام ہو چاہے وہ نارگل چھلنے کا ہو تو وہ بھی بابا کے ساتھ کروایا اس دن اس نے اور اب کلر کا کام ہو رہے تو یہاں پر بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں کلر والے کے ساتھ سارا پہلے تو آپ کو پتے ہی کتنی یہ اس کا سارا کھرچا جاتا ہے سارا پرانا کلر اس کا اتارا جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ کہ سارا کلر ہوتا ہے پہلے یہ والا کلر ہوا تھا ابھی آپ کو پھر انشاءاللہ نیا کلر جب ہو جائے گا گھر سیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی تو یہ سارا آئرہ کے کمرے کا زیادہ تر سامان یہاں پر لے آئے تھے بس اچھا مطلب وہیں فسکا کر یہ دیکھیں اس طرح یہ حالت تھی گھر کی یہ دھبے پڑے ہوئے تھے پوری دیوار میں کیونکہ پہلے جو میں نے کلر کر رہا تھا اس کے فوراں بعد بارشے ہو گئی تھی تو پھر وہ کلر کے دھبے سے پڑ گئے تھے اور بس فنیچر ہم نے مہی رہن دیا تھا بس یہ کہ بیٹ کرپ کا میٹریس ہٹا لیا تھا اور تختے وغیرہ بیچ میں سے ہٹا کر اور باقی سمانہ کے پیچھے کر کے بس کلر کر لیا تھا کیونکہ چھتوں پہ تو کرنا نہیں تھا چھتے میں ایسی اچھی طرح ساف کر لی تھی جھاڑ لی تھی اور پنکے وغیرہ بھی ساف کر لیے تھے اور جب کلر ہوتا ہے نا قسم سے اتنی تھکن ہو جاتی آج تین دن ہو گئے اور اس قدر تھکن ہو رہی ہے کہ کوئی حد نہیں اور پورا گھر پھیل جاتا ہے ایک ایک کیل تو ظاہر سی بات ہے کہ صاف ہوتی ہے گھر کی ایک ایک ذرہ یہ کہنا چاہیے کہ صاف ہوتا ہے لیکن اس کے بعد واقعی سکون بھی اتنا ملتا ہے تو تین دن ہو گئے ہیں آج انشاءاللہ ایک دو دن کا کام اور ہے پھر گھر کی ایک ایک ساری سیٹنگ کریں گے اچھا پہلے یہ مطلب ڈیزائنگ والا کلر ہوا ہوتا ایک وال پہ وہ میں نے ایک دفعہ بلکل ریموو کروا کرنا بلکل ایک سمپل ایش وائٹ کلر کروایا ہے تو وہ یہ ایک لائٹ کلر ہے تو گھر بھی اچھا لگے گا روشن روشن لگے گا اس سے اور بس اس کے ساتھ ساتھی پھر ظاہر سی بات ہے کہ کھانا وانا بھی پکنا کتنے ہی کام ہوتے ہیں سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو آئیرا دو دن تو چلے گی تھے اپنی امی کے آن رک گئی تھی کیونکہ بچوں کے ساتھ تو بہت مشکل ہوتا ہے گھر میں کلر کا کام ایک تو ہو رہا ہو اوپر سے بچے پھر اتنا ست آتے ہیں اور زارہ ہر چیز میں پھر گھستے ہیں تو میں نے بول دیا تھا چلو تو وہاں رک جاؤ ایک دو دن تو یہ وہاں رک گئی تھی پھر کل آگئی تھی آئیرا تو اس کے بعد پھر بس بچوں کے ہوتے ہوئے گھر میں کام ہوتا ہے تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس قدر یہ دیکھ لیں ہر خلاوہ ہو رہا ہے اور اتنا گھر سے بھڑ جاتا ہے کیونکہ یہ کلر کھرچا جاتا ہے جب اس سے بڑی ڈسٹ اڑتی ہے اور پلس اس پہ ڈریل کا اگر آپ کوئی کام کرا لیں ڈریل مشین سے شیشے بغیرہ لگوانے تھے تو وہ پھر لگوائے نکال پہلے مطلب کاریگر آیا وہ نکال کے گیا یہ دیکھیں جس کا کام اسی کو سانجھے وہی کر سکتا ہے ہم ہر ایک قیبس کی بات نہیں ہے کہ پورے ڈریسنگ کا مطلب وہ دیوار میں فکس ہوئے ہیں شیشے بڑے بڑے تو وہ نکالنا اور اس کے بعد پھر انہیں نکالنا تو سکروو وہیرا سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اور مجھے کچھ سینڈریاں بھی لگانی تھے بھی کلر کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ آج تھوڑا بجو رہ گے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور کل سے یہ کہ گھر کی صفائی ستھائی ہوگی تو دو دن اور مزید لگیں گے تو انشاءاللہ سارا گھر کمپلیٹ ہو جائے گا ساف ستھرا ہو جائے گا اور یہاں پر میں نے بنائے تھی آلو کی تہاری اور مک سبڑی تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بن لیے ہیں بس ایک ٹائم ہی جلدی سے کھانا بنا لیتی تھی کیونکہ مٹی اس قدر اڑی ہوتی تھی نا کلر ہو رہتا تھا ایک تو کلر کی سمیل پھر مٹی اور کیا کیا وہ کرے گا ظاہر دس دفعہ تو چائے بنتی ہے مزدور کو تو چائیے ہوتی ہیں کاریگر جو بھی کام کر رہا تھا چائے کے دھتی ہوتے ہیں یہ لوگ انہیں تو چائے چائیے ہی ہوتی ہے تو چائے بار بار بننا پھر ناشتہ کھانا تین اور ٹائم کا مطلب کھانا دیتی جب اس نے لگ کے یہ ہے کہ تین دن میں کلر ہمارا کمپلیٹ کر دی ہے آدھے گھر کا مطلب آدھا پورشن ہے نا آدھا مکان ہے کہنے کا یہ مطلب ہے تو وہ تین دن میں اس نے نپٹا دی ہے ورنہ تو یہ کہ بہت ٹائم لگاتے ہیں کھرچنے کی دو تین دن تو کھرچنے میں ہی لگا دیتے ہیں وہ کلر صاف کرنے میں ہی اس کے بعد پھر کلر بننے میں اور اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس سے پہلے جو میں نے کروایا تھا تقریباً دوز بارہ دن لگ گئے تھے اس میں لیکن اس دفعہ یہ کہ دن رات لگ کے کام کیے نا اس نے اس کو ناشتہ بھی دیا کھانا بھی دیا دونوں ٹائم کا چاہے پانچھے دفعہ تو بڑا دل لگا کہ اس نے جلدی جلدی کام نپٹا دیا ہمارا تو بس کام تقریباً آج کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن تھکن اس قدر ہو گئی پورا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے تو یہی ہوتا ہے جب کام پھیلا ہوتا ہے تو بس پھر تھکن ہی تھکن ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہ آرام کر لیں گے لیکن یہ کہ رمضانوں میں تو بلکل سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو اس طرح کا کام کرنے کا یا صفائیاں صفائیاں کرنے کا پردے بھی جو ہیں وہ کافی بھاری تھے تو وہ میں نے ڈرائی کلنٹرنے کے لیے دے دی ہیں پردے بھی دھل کے آ جائیں گے تو پھر اس کو لگانے کے لیے بھی کاریگر کی خدمات لینے پڑے ہیں کیونکہ وہ ڈبل پائپ والے پردے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے بھی سکرو وغیرہ سے ٹائٹ کرنے پڑتے ہیں اور کافی ان کی ہائٹ ہے اوپر تو سیڈی وڈی لاکھ کر ہی وہ کرنے پڑیں گے خیر ابھی تو گھر بر دھلے گا کل انشاءاللہ اوپر نیچے کا سارا گھر دھولوں گی میں ہلپر کو بلایا اس کے ساتھ ملکی کروں گی اور آئرہ جو ہے وہ سارے کچن کے کیبنٹ اور کچن کی ذمہ داری اس کو دے دیئے اور باقی دھونے دھولانے کی میں ہلپر کے ساتھ کر لوں گی مشین بھی ہے کہ لگ جائے گی ساتھ ہی پرسوں تو کام نہیں بڑھ جائے گا انشاءاللہ چلیں جے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ